دعوت خطاب دیتا ہوں جن کا خاندان خود پاکستان کی سیاست میں ایک برپور کردار ادا کیا ہے خاندان نے اور اب وہ شخصیت جو کہ عمر میں چھوٹے ہیں لیکن جو کردار وہ ادا کریں پاکستان کی سیاست میں اور جو کردار اور پارلیمنٹ میں انہوں نے ادا کیا ہے اس کو خراجی تحسین پیش کرتے ہیں تو اس کی شخصیت پر جدنی بھی گفت وگو کی کیا ہے وہ بہت کم ہے لہٰذا ٹین کی وجہ کم کی وجہ سے میں جناب مصطفیٰ کوکر صاحب ایک سینیٹر صاحب کو دعوت خداب دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ سے ستاعت فرمائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس سیمنار کے میزبان خاجہ محمد خان ہوتی صاحب سٹیج پر موجود کابرین حاضرین محفل حاضرین سیمنار السلام علیکم مجھے اس بات کا مکمل اندازہ ہے کہ تقریباً چھے گھنٹے ہو چکے ساتھوں گھنٹہ جاری ہے کہ ہم اس بحول میں موجود ہیں ان سات گھنٹوں میں ہم نے صوبہ خیبر پختون خواہ کے مختلف مقاطبہ فکر واکس آف لائف سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے تاثرات سنے ان کی گفتگو سنی یہاں کے مقامی سیاسی رہنماؤں کی گفتگو سنی اور مقصد ان سیمنارز کو منقت کرنے کا پورے پاکستان میں جس کا سلسلہ ہم نے بلوچستان سے شروع کیا اور آج ہم پشاور میں موجود ہیں یہی تھا کہ شعوری بیداری کی گفتگو کو دوبارہ شروع کیا جائے آج بدقسمتی سے پاکستان کے اندر جو سیاسی گفتگو کا میعار ہے وہ صرف اس حد تک آ چکا ہے کہ اس میں ہم مخالفین کو برا بلا کہتے ہیں مخالفین سے دستوں کے ربا ہوتے ہیں اگر حکومت ہاتھ لگ جائے جس کی بھی ہو تو مخالفوں کو ہم پولٹیکلی وکٹمائز کرتے ہیں عوام کے اشیوز جن کے لیے ہمیں منتخب کیا جاتا ہے جن کے لیے ہم اسیمبلیوں میں پہنچتے ہیں بڑے وعدے وعید کر کے پہنچتے ہیں وہ گفتگو آج سیاسی منظرنامے سے غائب ہو چکی ہے یہ ملک نہ صرف اس وقت سیاسی طور پر دیوالیہ پان کے قریب ہے بلکہ معاشی دیوالیہ پان اور سماج کے دیوالیہ پان کی طرف بھی ہم گامزن ہیں یہ وہ ایسے حالات ہیں کہ جن میں ہم کچھ دوست اکٹھے ہوئے کچھ سینئرز اکٹھے ہوئے اور ہم نے یہ سوچا کہ وہ گفتگو جو پاکستان کی سیاست سے جا چکی ہے وہ عام لوگوں کی زندگی کے موضوعات جو پاکستانی سیاست کا کسی وقت حصہ ہوتے تھے وہ اگر آج نہیں ہیں تو ان کو واپس موضوع گفتگو بنانے کے لیے ایک چھوٹی سی کاوش کی جائے اور یقین مانیے کہ اس وقت پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے یہاں پر جو تقاریر ہوئیں جو بلوچستان میں تقاریر ہوئیں وہاں پر جو لوگوں کا نکتہ نظر تھا اور جو یہاں پر لوگوں کا نکتہ نظر ہے کوئی فرد چاہے اس کا جس بھی شعبہ زندگی سے تعلق ہو کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو وہ اس چیز پر متفق ہے اس کے ذہن میں ایک خوف ہے کہ یہ ملک خدا نہ خواستہ ایک بھیانک سفر کی جانب گمزن ہو چکا ہے یہاں پر ہم نے جو گفتگو سنی جو سابقہ فاتح جو زم ہوا میرے بھائی عزیز دوست محسن داور صاحب نے جو گفتگو کی جن اہم چیزوں کی طرف انہوں نے توجہ دلائی مرجان صاحب جو ہمارے بزرگ انہوں نے جن چیزوں کی طرف توجہ دلائی یہ محس صرف توجہ دلانا نہیں ہے یہاں کے باسی چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ خدا رہا وہ فیصلے جلد کرو یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے لوگوں کے احساسات لوگوں کی آوازیں سنی نہیں جا رہی ان کے مطالبات مانے نہیں جا رہے اگر کوئی پر امن طریقے سے بھی اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے باہر نکلتا ہے تو جبر کا سامنا کرنا پڑتا ہے گوادر میں اس وقت جو پچھلے کئی ہفتوں سے جو صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہیں پر امن طریقے سے احتجاج ہو رہا ہے جائز مطالبات کے لیے احتجاج ہو رہا ہے لیکن کوئی بات نہیں سن رہا بغاوت کے مقدمے بنائے جا رہے ہیں جو خیبر پختونخواہ میں پچھلے چاند ماہ میں جو احتجاجوں کا سلسلہ شروع ہوا تب جا کر پورے پاکستان کو پتا چلا کہ یہاں پر ماجرہ ہو کیا رہا ہے اور یہاں پر کیا کیا جا رہا ہے جب سوات میں لاکھوں لوگ باہر نکلے لوگوں کے علم میں تو یہ بات تھی لیکن پورے پاکستان کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ وہاں پر کیا کھیل کھیلا جا رہا تھا اور کس وجہ سے سوات کے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ باہر نکل کے انہوں نے اس کے اوپر احتجاج کیا اور پھر وہ احتجاج کا سلسلہ صرف سوات تک محدود نہیں رہا وہ خیبر پختونخواہ کے دیگر علاقوں میں بھی پھیل گیا کوئی تو اس بات کے اوپر جواب دے ہونا چاہیے کہ یہ آخر کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ جو لاکھوں لوگ باہر آ رہے ہیں یہ کیوں آ رہے ہیں ان کی کیا ریزرویشنز ہیں ان کے کیا تحفظات ہیں لیکن اس سارے معاملے میں جس فورم کا سب سے کلیدی کردار ہونا چاہیے تھا اس ملک کی پارلمان کا وہ خوابوش ہے سب سے زیدہ جس کا کلیدی کردار ہونا چاہیے تھا سیاسی جماعتوں کا ان کے مسائل ہی اور ہیں آخر یہ اقتدار کی اینک اور اقتدار کا لالچ ہمیں اتار کے سائٹ پر رکھنا ہوگا اور ان لوگوں کے مسائل کی طرف توجہ دینی ہوگی ان کی باتیں سننی ہوں گی اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یقین مانیے یہ پجتر سال پانی بھی اگر ایک پتھر کے اوپر کترہ کترہ گرتا رہے تو اس کو بھی پھار دیتا ہے ہم کب تک ایشیو سے نظریں چھڑاتے رہیں گے کب تک یہ گفتگو جو سیاستدانوں کو کرنی چاہیے ہم کب تک اس گفتگو سے جان چھڑاتے رہیں گے یہاں پر ٹھیک توجہ دلائی گئی پچھلی کئی دہائیوں میں اس ملک کے لوگوں کو ایک بیانیاں دیا گیا اور وہ بیانیاں یہ تھا کہ افغانستان کے اندر ایک بھارت نواز حکومت وہاں پر موجود ہے وہاں پر نہ جانے کتنے ان کے سفارت خانے کھل گئے ہیں اور وہ پاکستان کے اندر براہ راست تہشد گردی کرا رہے ہیں ہم نے اس بات کو مانا گو کہ اس وقت بھی لوگ توجہ دلاتے تھے کہتے تھے کہ یہ ایک ہی سکھے کے دو روخ ہیں آپ غلطی کر رہے ہیں آج کابل کے گرنے کے بعد وہ غلامی کی زنجیریں توڑنے کے بعد جن کا محسن بھائی نے بھی ذکر کیا آج وہ غلامی کی زنجیریں توڑنے کے بعد پاکستان کے اندر بھارت نواز حکومت تو ختم ہو گئی لیکن دہشد گردی کہاں سے آ گئی کون لوگ ہیں یہ جو کر رہے ہیں تو آج ریاست کے پاس کیا جواب ہے خیبر پختونخواہ اور پاکستان کے لوگوں کو دینے کے لیے لاکھوں لوگ اگر باہر نکل کر اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں تو وہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ جواب مانگ رہے ہیں کہ کیا ہماری زندگیوں کی کوئی قیمت نہیں کیا ہم نے پہلے کم قیمت چکائی ہے کیا خیبر پختونخواہ کا کوئی ایسا شہر ہے کوئی ایسا گاؤں ہے جہاں پر لوگوں نے قیمت نہ چکائی ہو یہ جس شہر میں آج ہم کھڑے ہیں یہ جہاں پر آج ہم اپنا سیمنار کر رہے ہیں اس شہر نے کتنی بھاری قیمت ادا کیا ایک سانیہ اے پی ایس جس میں ڈیڑھ سو کے قریب ہمارے معصوم بچے شہید کیے گئے ظالموں نے شہید کیے یہ کسی یہ سانیہ کسی ایسے ملک میں ہوتا کہ جہاں پر لوگوں کے شعور کا یہ عالم ہوتا تو وہ کہتے کہ ہم نے یہ غلطی دوبارہ نہیں دھورا لی اور ہم نے کیا کیا اس سانے اے پی ایس کے بعد ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا اس نیشنل ایکشن پلان کا جو نتیجہ نکلا وہ بھی ہم نے دیکھا بیس شکے ہم نے مل بیٹھ کے اس ملک کی ساری سیاسی اور ملٹری قیادت میں بنائی ان کی اوپر کتنا عمل ہوا صرف اس پچھلے سال کے اندر میں ایک تحقیق دیکھ رہا تھا کہ خیبر پختونخواہ میں تین سو سے زائد دہشتگردی کے حملے ہو چکے صرف پچھلے سال میں تقریباً پونے دو سو کے قریب ہمارے فوجی بھائی شہید ہو چکے ہیں سپائی شہید ہو چکے ہیں پولیس کے ایلکار شہید ہو چکے ہیں پولیو ورکرز شہید ہو چکے ہیں لیکن مجال ہے کہ یہ ہماری سیاسی گفتگو کا حصہ ہو ایک زندگی کی قیمت بھی ہماری نظر میں ہم اتنے بڑے بڑے سہنیات سے گزر جاتے ہیں ٹی وی پر خبر دیکھتے ہیں چل پڑتے ہیں چند لمحوں کے لیے ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے پھر اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں لیکن یقین مانیے جو گفتگو اس وقت پورے پاکستان میں ہو رہی ہے اگر ہم نے اس گفتگو کا اہمیت نہ دی جہاں جا رہے ہیں گفتگو صرف ایک خاص پیرائے میں ہو رہی ہے وہ لوگوں کی آواز ہے محسن بھائی نے ٹھیک اشارہ کیا کہ elephant in the room سیاسی جماعتیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں establishment کا جو رول ہے سیاست کے اندر ہم جب تک اس رول کو ایڈریس نہیں کریں گے ان کی آئین کی تیہ کی ہوئی حدودوں کا یو تک نہیں روکیں گے تو 75 سالوں میں ہم نے سب کچھ دیکھ لیا آخری experiment hybrid regime کا تھا وہ بھی نہ ہو سکا وہ بھی نہ چل سکا تو ہم آخر چاہتے کیا ہیں 23 کروڑ لوگوں کا یہ ملک ہے یہ 23 کروڑ لوگوں کے ملک کو اس عوام کے جمع غفیر کو نہ ہم صحت دے سکے نہ ہم تعلیم دے سکے نہ ہم ایک اچھی زندگی بسر کرنے کے مواقع دے سکے 64 فیصد آبادی اس ملک کی نوجوانوں پر مشتمل ہے 25 لاکھ نوجوان ہر سال ہماری جاب مارکٹ میں ایڈ ہوتا ہے روزگار ہمارے ملک میں نہیں میشت تباہی کے دہانے پہ تو ہم کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں اس ملک کو کیا ہم وہی غلطیاں دورانا چاہتے ہیں جو ہم 75 سال سے دوراتے آرہے ہیں ہر چیز اس اس وقت بیمائنی ہو کر رہ گئی آئین پارلمان کہ ہم کہتے تھے کہ ہائیبریڈ رجیم ہے اس کے اندر اختیرات نہیں ہے اختیرات کئی اور ہیں لیکن وہ مجبور سپیکر وہ تب بھی علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر ایشو کر دیتا تھا اور جس دن سے یہ حکومت آئی ہے اس کا ایک دن بھی ہم پروڈکشن آرڈر نہیں ایشو کر آسکے کہاں گئی پارلمنٹ کی سینٹٹی لوگ ہم سے کیوں سوال نہ کریں کیوں نہ پوچھیں کہ کیا آپ نے صرف اس سے ووٹ لینا تھا تو تب ہی آپ اس کو پارلمان لے کر آئے یہ نظام کو ایکسپوز کر رہا ہے نظام ایکسپوز ہو چکا ہے اور اگر ہم نے چیزوں کو یہاں اس پوائنٹ آن ورڈز اگر ہم نے سنجیدگی سے نہ لیا تو یقین مانیے کہ ہم کو بہت بڑا نقصان اٹھا سکتے یہ ملک انارکی کی طرف بڑھ سکتا ہے امپلوشن کی طرف بڑھ سکتا ہے اور یہی اسی جانب جہاں جائے توجہ دلائی جا رہی ہے کہ حالات خراب ہیں خدارہ ملک کو سنبھال لیتی ہے آخر میں صرف اتنی کیونکہ وقت کافی ہو چکا اس خواہش کے ساتھ اجازت لوں گا کہ یہ جو سیمینارز کی سیریز ہم نے شروع کی ہے پورے ملک میں جس کو ہم نے ری امیجننگ پاکستان پاکستان کا نام دیا ہے کہ پاکستان کو دوبارہ سے تصور کرنے کے لیے ایک سفر کا جو آغاز کیا ہے ایک شعوری بیداری کا کہ وہ گفتگو دوبارہ ہو سکے ہمارے پاس کوئی مکمل جوابات نہیں ہے ہم اسی لیے ہر شہر جا رہے ہیں جہاں ممکن ہو سکا وہاں پر جائیں گے یہ جاننے کے لیے کہ کیا وہ جوابات ہیں لیکن اگر کوئی پاکستان ری امیجن کرنا ہے تو یقین کیجئے کہ اس پاکستان کے اندر اس کو ری امیجن کرنے کے لیے وہ تصور تو ایک ایک لازمی ہے کہ یہاں پر اس صوبے کے اندر جو کشت و خون کے بازار گرم رہے کہ ایسا پاکستان ہوگا کہ جس میں ہر شہری ہر فرد اپنی زندگی کو محفوظ تصور کرے گا اس کا جو سب سے پہلا جو حق ہے حق زندگی وہ اسے ناحق نہیں چینہ جائے گا اس کے حق زندگی کی زمانت ریاست دے گی کوئی مسئلہ تمزیم ملک کے اندر نہیں ہوں گی کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہوگا کہ وہ شہریوں کی زندگی چین سکے اسی ہزار کے قریب ہم نے اس دہشتگردی کے خلاف جنگ میں شہادتیں دیں اس میں سب سے بڑا حصہ خیبر پختونخواہ کے لوگوں کا ہے آپ کی سیاستدانوں کا آپ کے وکلا کا آپ کے ڈاکٹرز کا آپ کے طالب علموں کا آپ کے بچوں کا آپ کی خواتین کا صحافیوں کا ہم ایک ایسا پاکستان تصور کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں ہر کسی کا حق کے زندگی محفوظ ہوگا اور ایک ایسا پاکستان تصور کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں آئین اور پارلمان کو حاکمیت حاصل ہوگی ایسا پاکستان تصور کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں عدلیہ لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کی زمانت دے گی ان پر پہرہ دے گی نہ کہ مختلف پریشرز کے اندر آ کر انصاف کرنا چھوڑ دے گی تو یہ ایک حقیر سی کاوش ہے جو ہم نے شروع کی ہے ایک شعوری بیداری کیلئے یہ گفتگو جو پاکستانی سیاست سے ناپید ہو چکی تھی دوبارہ آپ کے سامنے رکھنے کی جسارت کی ہے کہ خدارہ توجہ دیجئے ملک کے حقیقی ایشیوز کی اوپر گفتگو کیجئے لوگوں کو آزاد کیجئے ان کی سوچوں کو آزاد کیجئے سیاست سیاسی زندگی انسانی زندگی اس کے اندر مداخلت بند کیجئے تاکہ یہ ملک ترقی کر سکے اور ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل محفوظ ہو سکے بہت بہت شکریہ وقت کی کمی کی وجہ سے مصطفیٰ کوکر صاحب اپنا دل کا بڑا برپور طریقے سے نہ نکال سکے اس کا ہمیں احساس ہے اور دوبارہ نے انتظار کیا پرونکینے دین پس خواجہ خان با ملما نوتا داگی شکریہ با دکی اور دو خبر با کئی اور داگی نے پس بزر مانگا آخرینی ملما بے تقریر کیے سٹاسو مکہ تبا سٹاسو لگا انتظارم دیرو کو زم محفوظ ہوڑم لہذا پواجہ خان ایک ندر بے خوف کھلے ڈلے دل کے آدمی ایک سیاسی شخصیت وہ آپ کے یہاں پہ آپ کی عزت دفزائی کے لیے مہمانوں کی عزت دفزائی کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں شکریہ دا کرنے کے لیے جناب خواجہ محمد خان حوضی صاحب اوز باللہ من الشیطان